السلام علیکم فرینڈ میرے نام ہے نواب اور میرے ساتھ موجود ہیں محمد زبیر تو آج جس ویڈیو پہ ریاکٹ کریں گے وہ انڈیا ورسس پاکستان کمپیریزان ہے بیٹوین روڈز انڈیا اور ورسس پاکستان کے روڈز یہ جو ہے ویڈیو مسٹر کامران یوٹیوب چینل پہ موجود ہے اس کا ہم لینک دے دیں گے ویسکرپشن میں تو آپ جا کر اس کا چیرل ویزر بھی کر سکتے ہیں اور یہ ویڈیو ادھر سے بھی آپ اگر دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتے ہیں تو ابھی ہم ریاکٹ کریں گے اس ویڈیو پہ اور دیکھیں گے کہ کیا ڈیفرنس ہے کس کے اچھے روڈ ہیں کس کے برے ہیں یا سب کے اچھے ہیں سب کے برے ہیں دیکھتے ہیں جی کیا فارق ہے دونوں کے روڈز میں تو جلیے ویڈیو سٹارٹ روڈز کی ہماری ڈیلی لائف میں بڑی اہمیت ہے روڈز کی مدد سے ہم آسانی سے اپنی منزل تک پہنچ پاتے ہیں کسی بھی کنٹری کی ڈیویلیمنٹ کا انتاظہ اس کنٹری کے روڈز سے لگایا جا سکتا ہے تو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے پاکستان اور انڈیا کے روڈز کے بارے میں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سبسکرائب کریں ضرور سبسکرائب کرنا ہے بہی ضرور بہت اچھی ویڈیو میں ہم بہت اچھی ویڈیو سبسکرائب کر لیں اور لائک کپنٹر بھی پرس کریں سب سے پہلے اگر پاکستان اور انڈیا کے روڈز کو کوالیٹی کی حساب سے کمپیر کیا جائے تو انڈیا نمبر 46 پر ہے اور پاکستان نمبر 70 پر ہے اور وہی پر اگر پاکستان اور انڈیا کو روڈ نیٹورک سائز کے حساب سے کمپیر کیا جائے تو انڈیا نمبر 2 پر ہے اور پاکستان نمبر 22 پر ہے انڈیا میں سب سے پہلے جو روڈ بنایا گیا تھا وہ 1830 میں بنایا گیا تھا اور پاکستان جارگاہ سے 200 سال پہلے یہ روڈ بریٹش نے بنایا تھے جب دونوں کنٹریز ایک ہوا کرتے تھے پاکستان میں ٹوٹل روڈ نیٹورک کی لینٹھ 2,64,000 کلومیٹر ہے اور انڈیا میں ٹوٹل روڈ نیٹورک لینٹھ 59,3,000 کلومیٹر ہے انڈیا میں 1,64,000 کلومیٹر کا نیشنل ہائیوے نیٹورک ہے 1,76,000 کلومیٹر کا سٹیٹ ہائیوے نیٹورک ہے 5,62,000 کلومیٹر کا اربان نیٹورک ہے 3,19,000 کلومیٹر کا پلجیکٹ روڈ نیٹورک ہے اور وہیں پر پاکستان میں 3,766 کلومیٹر کا میری نیٹورک ہے 1,00,000 کلومیٹر کا میری نیٹورک ہے پاکستان کے میری نیٹورک ہے کلومیٹر کا آرپن روڈ نیٹ ورک ہے اور 85,000 کلومیٹر کا آرپن روڈ نیٹ ورک ہے تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کے لیے روڈز کو بنانا بہت ہی آسان اور سستا کام ہے لیکن اصل میں ایسا نہیں ہے تو جانتے ہیں کہ دو ہون کلومیٹر میں روڈ کی کنسٹرکشن کاسٹ کیا ہے تو ہم ون کلومیٹر روڈ کی کنسٹرکشن کاسٹ کے بارے میں جانیں گے تو پاکستان میں ون کلومیٹر وارٹر وی کی کنسٹرکشن کاسٹ آٹھ سے دس کروڑ پاکستانی روپیز ہے اور ایک کلومیٹر ہائیوی کی کنسٹرکشن کاسٹ چار سے چھین کروڑ پاکستانی روپیز ہے اور پاکستان میں ڈارمول روڈ کے ایک کلومیٹر کی کنسٹرکشن کاسٹ دو سے تین کروڑ پاکستانی روپیز ہے اور انڈیا نوویڈر کلومیٹر ایکسپریس وے کی جو کنسٹرکشن کاسٹ آتی ہے وہ ہے چار سے پانچ کروڑ انڈیا روپیز اور ایک کلومیٹر ہائیوے کی کنسٹرکشن پر جو کاسٹ آتی ہے وہ ہے دو سے تین کروڑ انڈیا روپیز اور انڈیا میں ناروال روڈ کے ایک کلومیٹر پر جو کنسٹرکشن کاسٹ آتی ہے وہ ہے ون کروڑ انڈیا روپیز سپیڈ لیمٹس تو پاکستان میں جو موٹر وے پر سپیڈ لیمٹ ہے وہ ہے 110 کلومیٹر پر اور ہیوی ویہیکلز کے لیے اور 120 کلومیٹر پر اور کارز کے لیے تو انڈیا میں کیونکہ موٹر وے نہیں ہے بلکہ ایکسپریس وے ہے تو انڈیا میں ایکسپریس وے پر سپیڈ لیمٹ 120 کلومیٹر پر اور ہے پاکستان میں ہائیوہ پر 100 کلومیٹر پر اور کی سپیڈ لیمٹ ہے اور انڈیا میں بھی 100 کلومیٹر پر اور کی سپیڈ لیمٹ ہے روڈ رسٹرکشنز پاکستان میں عام روڈز پہ اکنی زیادہ رسٹرکشنز نہیں ہیں لیکن موٹروے پہ گورنمنٹ کی طرف سے کافی رسٹرکشنز لگائی گئی ہیں جیسے پاکستان میں موٹروے پر بائک آلاوڈ نہیں ہے گارز آلاوڈ ہیں لیکن وہ کارے جن کا انجن چار سو سی سی سے زیادہ ہے اوبر سپیٹ آلاوڈ نہیں ہے یوزڈ ٹائر والی ویہیکلز آلاوڈ نہیں ہیں جن ویہیکلز کے جو ٹائر کے پیٹرن ہوتے ہیں وہ گس جوکے ہوتے ہیں صرف مینٹینڈ ویہیکلز آلاوڈ ہیں اوبر لوڈن آلاوڈ نہیں ہے اور ٹرائر کے دوران سیٹ بیٹ پہنے جاتی ہے اور انڈیا میں عام روڈز پہ اتنی زیادہ رسٹرکشنز نہیں لگائی جاتی لیکن انڈیا میں ایکسپریس بے پہ گورنمنٹ کی طرح سے کچھ رسٹرکشنز لگائی گئی ہیں انڈیا میں ایکسپریس بے پہ سپیڈ لیمنٹ کو کراوس کرنا بھی آلاوڈ نہیں ہے اور سیفٹی کمنٹ کو پہننا بھی ضروری ہے جیسے ہیلمٹس اور گلوڈز اگرہ تو اس کے علاوہ انڈیا میں ایکسپریس بے پہ اور کوئی رسٹرکشنز نہیں ہیں پیپلز ایکسپریئنسز کرتارپور کے اوپنر کے بعد انڈیا سے کافی لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں آتے ہیں ان کا ایکسپریئنس پاکستانی روڈز کے بارے میں کافی پوزٹیف ہے تو گپی گریوال پاکستان میں آئے تھے کرتارپور تو انہوں نے بھی موٹر وے کے بارے میں کافی تاریف کی دے میں نے ویڈیو دیکھئے کمار بہت ریف کی ہے انہوں نے پاکستان کی موٹر وے کینڈا اور یورپ کے سٹینڈر کے مطابق ہے انہوں نے پاکستان کی موٹر وے کی وجہ سے انہیں یہ لگا کہ وہ کینڈا یا یورپ میں ہیں تو انڈیا کے بارے میں مجھوں کو ایکسپریئنس نہیں ملا لوگوں کا تو اگر کوئی بھی پاکستانی انڈیا گیا ہو تو وہ اپنا ایکسپریئنس کومنٹ میں ضرور بتائیں بتاتے فیچر پروجیکٹس بتاننا ہے کومنٹ میں تو پاکستان میں ابھی ٹین پلس فیچر پروجیکٹس چل رہے ہیں روڈز کے اوپر جن میں ایم سکس ایم سیون ایم 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 فورٹین ایم فورٹین ایم فورٹین اور ایم سکسٹین موٹر وے پر کام چل رہا ہے دوہزار اکیس تک انہوں موٹر وے کی کنسٹرکشن کمپلیٹ ہو جائے گی اور یہ ایک 1500 کلومیٹر کا موٹر وے پروجیکٹ ہے اس کے علاوہ بھی نئی گورنمنٹ کے آنے پر پاکستان میں اور بھی کئی جو روڈز ہیں ان پر کاب چل رہا ہے اور وہیں پر انڈیا میں بھی ایک پلس روڈ نیٹ ورک جو ہیں وہ آن گوئنگ ہے تو انڈیا میں بہت سی ایسی سٹیٹس ہیں جہاں پر ایکسپریس وے کی جو کنسٹرکشن ہے وہ شروع ہے اور اس پروجیکٹ میں پورے کنٹری میں ایکسپریس وے کا ایک جاو بچھائے جائے گا تاکہ انڈیا کا ٹرانسپورٹیشن سسٹم مزید بہتر ہو تو یہی نئے کمپیرزم امید کرتا ہوں آپ نے دونوں کنٹریز کے جو روڈ نیٹ ورک سسٹم ہے اس کے بارے میں کافی کچھ جانا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو پلیز یہ ویڈیو کو لائک کر شیئر کرنا اور کمنٹ کر دینا اگر آپ نے ایک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب تو وہ کیا ہی ہوگا اگر نہیں کیا تو ابھی کرتے تو میں آپ کو ملتا ہوں گا سی کونٹریز کے ساتھ اگر آپ کو ملتا ہوں گا اگر آپ کو ملتا ہوں گا